ہرہا فرنڈز اس ویڈیو میں ہم آیا یہ سامسنگ کا ای05 مارڈل ہے اس کا ڈسپلی ڈیمیج ہے تو اس کو کیسے ریپلیس کرنا ہے بہت سمپل ہے یہ پیچھے سے یہاں سے اس کا جانب کور جانے پلاسٹک کا اوپن کریں گے پھر اس کے بعد جانب سکرو گرہ کھول گیا تو پھر اس کا ہم نے جو کڑا ہے سائیڈ پہ ہوتا ہے سائیڈ والی باڈی وہ اوپن کریں گے اس میں میں تھوڑی سی فائف تھرٹی دار رہا ہوں تاکہ یہ اس میں گلو لگیا تو اسے تھوڑا کم کر دے یہ کارڈ آپ نے یوز کرنا اس طرح کوئی بھی پلاسٹک کا کارڈ یوز کریں اس میں یہاں سے میں تھوڑا ویڈیو فاسٹ کروں گا ایسے آپ نے تھلکل کر ڈال کے اسے آپ نے آرام سے اتار لینا اس میں ذہن میں رکھیں ہیٹ گن یوز بالکل بھی نہیں کرنی ہیٹ سے نہیں اتارنا یہ کہ یہ پلاسٹک ہے تو جل جائے گا خراب بہن جاتا ہے تو یہ بھی اس کو ہم نے اتار لیا اب اس کے یہ جتنے بھی پیچ ہے نہیں یہ سارے اتارنے آپ نے ٹھیک ہے تو پیچ زیادہ ہے ویڈیو میں فاسٹ کروں گا تھوڑا فاسٹ تاکہ آپ کو کم ٹائم میں تھوڑی انفرمیشن مل جائے بہت آسان ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تو یہ پیچ کھل گئے ہیں سیم جاکٹ آپ نے اتارنی ہے نکال لینے باہر اور یہاں پہ آپ نے یہ سکریپ پر ڈالنا یہاں سے آپ نے کڑے کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہلکے ہلکے آپ نے اسے کو ڈالنا ہے اور یہ سائٹ پہ نکال لینا اسے ایسے اوپر کی طرف جہاں پہ لاکھ پسے وہاں سے لاکھ ایسا ڈسک نیٹ کر سکتے ہیں ایسے نکل آئے گا اور یہ اس کے لئے آپ کو یہ یہ بھی اتار دینا پھر یہ کیبل اتار دینا ہے اس کے بعد یہاں سے پلیٹ ڈالیں اور یہاں پہ یہ کار ڈالیں گے یہ سارا اندر اس طرح ہے اسے اسے آرام سے نکال لینا ہے اگر نہ اترے تو ہیٹ مار کے ہلکا سا اتار دینا ہے اس کے کلیننگ کرنی ہے پھر LCD لگا کے پھر آپ نے اسے چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کی LCD لگا کے چیک کر کے پھر پیک کرنا ہے درواز آپ نے گام نہیں لگانی پہلے چیک لازمی کریں پھر یہ ریٹرن نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ لازمی چیک کریں پہلے پھر اس کے بعد اسے سٹیکر لگا کے تو پھر اسے پیک کر سکتے آپ تو بالکل ایسے ہی تاکہ آپ کو بعد میں یہ LCD میں کوئی مسئلہ آئے گا تو پرشانی نہ ہو چارجنگ اس کی لوگ ہے ایسے تھوڑا چارج کر لیتے ہیں میں آن کرتا ہوں تو یہ آن ہو گیا ویڈیو فارس کروں گا کٹنگ کرتا ہوں میں تاکہ ٹائم بچ جائے آپ لوگوں کا یہ دیکھیں یہ ٹچ چل گیا ٹھیک ہے یہاں سے آپ ٹچ چیک کر لیں ریٹنس اگرہ یہ سٹیکر اتار دیں گے نیا سٹیکر اس پہ لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد اس پہ بند کر کے گلو لگا کے پیک کریں گے سارا ٹیک ہے تو بہت آسان ہے یہ جاد رکھیں گلو جو ہے نا وہ کیمرے کے آگے یا سینسر کے آگے نہیں لگانی سینسر کی جگہ چھوڑ کے آپ نے ہر جگہ پہ لگا دینی ہے کیمرہ اور سینسر کی جگہ پہ یہ کارنر پہ لگانی زیادہ نہیں لگانی یہ خراب ہو جاتا ہے ڈسپلی جلدی اس کی وجہ سے بھی ڈسپلی میں پرابلم آتی ہے گلو جب ڈسپلی گندہ جائے گی تو ڈاؤ بھی بن سکتے ہیں تو اس طریقے سے کیونکہ یہ پینل ڈی ڈی نہیں ہے لسی ڈی والا ہے تو سائٹ سے اس کے جو پیپر ہوتا ہے نا اس میں سے گلو بھی چلی جاتی ہے کبھی کبھی تو اس کو آرام سے آپ نے اسے اس طریقے سے پیک کر لینا ہے یہ رنگل لگا لینا ہے اور جو کڑا ہے اس کا وہ بھی لگا لینا ہے اسی طریقے سے اب اس کے بعد پیج چکے رہے لگا کے پھر اسے پیک کر دینا ہے اتنا سا کام ہے کوئی اتنا مشہل کام نہیں ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کا سبکرائب کریں اپنے دوستوں کو بھی بیجیں تاکہ ان کو بھی انفرمیشن ملتی رہیں آئی فون کے میں نے جو لیول ون کے جو ہیں وہ اب وہ چیک کر لیں اور دوسرا آپ پلی لسٹ میں بیک گلاس والے بھی چیک کر سکتے ہیں آئی فون کو کام بھی سیکھیں نازمی اس میں زیادہ فائدہ ہے یہاں پہ آپ نے گلو لگا دینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے کارنر میں اس طریقے سے اسے پیک کر دینا ہے کلیننگ کر کے پھر اس کے بعد آپ اسے ٹیپ بعد میں لگا سکتے ہیں ٹیپ لگائیں گے دا کہ یہ تو بھی دیر بعد آپ کو آدھے گھنٹے گھنٹے تک یہ صحیح چپک جاتی ہے گلو تو اس کے بعد یہ ہرام سے ایسی لی کام کر سکتے ہیں بیٹری تھوڑی چارج کی ہے میں نے بیلکل لچ پچ تیار ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نہ خیال رکھیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے کومنٹ میں پوچھیں ٹچ پیس کا بلکل صحیح کام کر رہا دیکھیں بلکل شائننگ آ رہی ہے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ